موسیقی ایمپورٹڈ کا بھی نام ہے کسانوں کے ساتھ جنہی یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں فجر کے ٹائم کے آس پاس تو وہاں پولیس اور کسانوں کے اندر ایک آمنے سامنے لائن اپ ہو گئے ہیں اور سٹینڈ آف چل رہا ہے اسلام آباد میں قومی سلامتی کی کمیٹی میں کیا ہوا فواز چودری کا ڈرائیور پکڑ لیا گیا تھا اور اس کو کیا آفر کیا گیا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کو کیا بات بتائی وزیراعظم ہاؤس کے حوالے سے یہ بھی اس پی لاغ میں بتاؤں گا اور جالی کال والا جو بندہ پکڑا گیا ہے یہ کہانی کیا ہے اور یہ جو بے وکوف لیکس آ رہی ہیں یعنی پہلے تو ایک ہیکر ہے وہ لیک کر رہا ہے اور اب یہ ایک بے وکوف لیکس کا بھی سلسلہ شروع ہو آپ کو بتاتا ہوں اور کچھ ایک میرے پاس ڈیٹا ہے بڑا خوفناک کام کیا امپورٹیڈ حکومت نے اور غیر کارونی کام کیا ہے یہ سکینڈل ہے بہت بڑا یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے عام آدمی کو لوٹا ہے سب سے پہلے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ بنا دی ہے شہباز شریف صاحب نے زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اس حکومت کے پاس مفتا اسماعیل سے پورٹ فولیو واپس لے لیا وہ وزیر خزانہ نہیں ہے لیکن وزارت مفتا اسماعیل کے پاس رہے گی کئی وزیر کئی معاونین خصوصی اور کئی وزیروں کے عدوں کے برابر جگہوں پر بیٹے ہوئے لوگ یا کابینہ کا حصہ وہ لوگ ان کے پاس کام کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن وہ کابینہ کا حصہ ہے ان کے پاس محکمہ نہیں ہے لیکن وہ کابینہ کا حصہ ہے وزارت کا سٹیٹس دیا ہوا ہے لگ بگ چوہتر وزیر ہو چکے ہیں ایک اور ہو جائے تو پچھتر ہو جائیں گے ایمپورٹڈ سرکار کا ایک کارنامہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی کابینہ انہوں نے اس وقت بنائی تیرہ جباتیں مل کر تو حکومت میں آئی ہیں سب سے بڑی پاکستان کی کابینہ انہوں نے اس وقت بنائی جس وقت پاکستان کی معیشت سب سے زیادہ ڈاؤن جا رہی ہے جس وقت پاکستان کا آدمی سب سے زیادہ پسرا ہے جس وقت پاکستان کے پاس زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں اس وقت جب پاکستان سلاب میں ڈوب رہا ہے اس وقت جب پاکستان کے شہری جو ہے وہ لکمے کے لیے روٹی کے طرح سرے ہیں سلاب زدہ علاقوں میں اس وقت شہباز شریف نے سب سے بڑی قابینا بنا کر ثابت کیا کہ اگزیکٹلی وہ ایمپورٹڈ حکومت کے مالک ہیں اور یہ حکومت بیرونی ایجنڈے کے تحت بنی ہے اگر اس کا ایجنڈہ عوام ہوتا تو یہ عوام پر کبھی اتنا بوجھ نہیں ڈالتے دوسری خبر کسان اپنے حقوق کے لیے اسلام آباد میں آئے وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں جو قیمتیں اس وقت ڈیزل کی ہو گئی ہیں جو بجلی کی قیمت ہو گئی ہے جو خادوں کی قیمت ہو گئی ہیں جو ذرعی مشینری کی قیمت ہو گئی ہے اس کے بعد کسان پچھلے ہفتے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے ساتھ ہمارے مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ہم دوبارہ آئیں گے ایف نائن پارک میں آئے مذاکرات ہوئے اور واپس چلے گئے لیکن حکومت نے کسانوں کو کوئی آسرہ نہیں کروایا اور حکومت کا موڑ ہی نہیں ہے کسانوں کے مطالبات ماننے کا کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ وہ معاہدہ کر کے آئے ہوئے ہیں تو کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جو ڈیزل ان کو ملتا ہے وہ انتہائی مہنگا ہے ڈیزل کے ذریعے سے وہ زمین سے پانی کھینچ کر اپنی فصلوں کو لگاتے ہیں اور ان کو ڈیزل کی قیمت بلکل بھی وارہ نہیں کھا رہی یعنی ڈیزل کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنی فصلوں کو پانی لگاتے ہیں تو ان کی کاؤسٹ اتنی بڑ جاتی ہے فصلوں کی کہ پھر اس میں ان کو منافع نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہو جاتا ہے تو ایک تو مہنگا ڈیزل یعنی ڈیزل کسانوں کا صرف ٹیوول چلانے کے لیے نہیں استعمال ہوتا کسانوں کا ڈیزل جو ہے وہ ٹریکٹر چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے ذریعی مشینری چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ان کی اجناس کو وہاں سے نکال کر لجا کر منڈی میں بیچنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو کسانوں کے لیے ڈیزل جو ہے وہ ایک لائف لائن ہے اور اس کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر اس ایمپورٹڈ سرکار نے پہنچا دی ہے اور فی لیٹر پٹرول کے اوپر ستر روپے تک یہ حکومت کماری ہے یعنی انہوں نے ستر روپے کا پٹرول بیجنا تھا ستر روپے تو یہ اوپر کماری ہے اور اتنا مہنگا انہوں نے کر دیا ہے ڈیزل کو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یونٹ بجلی کا ان کو جو مل رہا ہے کسانوں کو وہ لگ بگ چھتیس روپے یونٹ تک چلا گیا ہے اب اس کے اوپر جو دوسرے چارجز ہیں وہ الگ ہیں تو چھتیس روپے یونٹ عمران صاحب سولہ روپے یونٹ دے رہے تھے بلکہ کسانوں کے لیے سبسیڈی بھی تھی تو یہ سارا کچھ چین لیا اور کسانوں کا بیڑا غرق کر دیا چھتیس روپے یونٹ بجلی مل رہی ہے کسان کیسے بجلی کے ذریعے ٹیوبل چلائے گا یہ اپنی فصلوں کو پانی دے گا تو یہ ایک بہت مشکل کام ہے کسان کے لیے کھات کی قیمتیں دگنی سے زیادہ کر دی ہیں انہوں نے اور اتنی مہنگی کھات کر دی ہے تمام کھاتوں کے اوپر سے سبسیڈیز بھی ختم کر دی ہیں تو اب کسان جو ہے وہ ایک اکڑ میں جتنی کھات اس کی ڈلتی ہے اس حساب سے تو اس کی فصل ہی نہیں بھی گئی یعنی کوئی کسان اپنی فصل کے اوپر دو سو روپے لگا کے ڈیڑھ سو روپے کی فصل بیچے گا تو پچاس روپے لاؤس میں ہی جائے گا نا منافع میں تو نہیں جائے گا اور پھر فصل بھی اس کی اچھی بنتی ہے بری بنتی ہے یہ تو اللہ رب العزت جانتے ہیں یہ تو موسم کے کیا حالات بنتے ہیں یہ تو اللہ جانتے ہیں تو وہ اتنا بڑا رسک کیسے لے گا مہنگے ڈیزل کے ساتھ مہنگے پٹرول کے ساتھ اور مہنگی بجلی کے ساتھ اور مہنگی خادوں کے ساتھ تو کسانوں کے جو مطالبات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو بجلی کا یونٹ ہے وہ ان کے لیے سستہ کیا جائے ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ کم کی جائے خاد کے اوپر ان کو دوبارہ سبسیڈی دی جائے ٹریکٹر اور سرئی مشینری جو ساتھ وہ کسان استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر ٹیکسز کو ختم کیا جائے تاکہ کسان جو ہے وہ اس بری صورتحال سے بچ سکے ابھی ان کا بارشوں میں بھی بہت نقصان ہو گیا ہے وہ چاہتے ہیں گورنمنٹ اس کے اوپر بھی ان کو فیسلیٹیٹ کرے کیونکہ جنوبی پنجاب کا جو کسان ہے اس کو خاد چاہیے اس کو بیچ چاہیے کسان کہہ رہے تھے ہم تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں یہ ہمیں اور مارنا چاہتے ہیں تو مار لیں آ کر وہاں پولیس اور کسان ہم نے سامنے لائن اپ ہو رہے تھے آدھی رات کو فجر کی نماز سے پہلے پولیس نے لائٹے بند کر دی تھی اور کنٹینرز منگوالیے تھے کسانوں نے کہا کہ ہمارے کسان بھائی تھوڑے سے پیچھے آ جائیں اور یاد رکھیے گا یہ پورے پاکستان کو کھلاتے ہیں یہ پاکستان کا پیٹ پالتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ رب العزت کی مدد سے کیونکہ اللہ رب العزت ہی سب کو پالتا ہے اور سب کو ایک ایک دانا اور ایک ایک اناج دیتا ہے لیکن کسان اس میں وسیلہ بنتا ہے یہ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں موسم سے لڑتے ہیں سختیوں سے لڑتے ہیں بڑی مشکلوں سے کام کرتے ہیں انتظار کرتے ہیں اور پھر اناج فرام کرتے ہیں پوری دنیا میں کسان کی ایک عزت ہوتی ہے فارمر کی لیکن پاکستان میں ان کو ہمیشہ ظلیل اور رسوہ کیا جاتا ہے عمران خان صاحب کے دور کے اندر کچھ پالیسی سے کسان خوش ہوئے تھے اور کچھ سے نراز بھی ہوئے تھے لیکن اس حکومت نے ان کی بلکل کمر توڑ دی ہے کسان وہاں پہ کھڑے تھے وہ کچھ پیچھے اٹے اور انہوں نے کہا کہ ہم پہل نہیں کریں گے لیکن اگر حکومت نے ہم پھر حملہ کیا تو پھر ہم ایٹ کا جواب پتھر سے دینے پر مجبور ہوں گے میں عمران ریاض خان اپنے پورے دل کے ساتھ اپنے کسان بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں پیچھے نہیں ہٹوں گا کسانوں کا ہر جگہ پر ساتھ دوں گا پہلے بھی دیتا رہا ہوں کیونکہ وہی ہمارے لیے محنت کرتے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں صبح صبح اٹھ کر جا کر اپنی فصلیں سبھالتے ہیں اور ان کی محنت کا جو پھل ہے وہ پورا پاکستان کھاتا ہے تو اس مشکل وقت میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا اپنے کام کے ذریعے اپنی آواز کے ذریعے سے ان کا پورا ساتھ دوں گا اور اسی طرح پورے پاکستان کو بھی کسان بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے اب آجائے قومی سلامتی کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اور وہاں پہ آڈیو لیکس والا معاملہ جو وہ ڈسکس ہوئا ہے اس کے بعد ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جہاں پہ اب تحقیقات کی جائیں گی حکومت کے لیے واقعی ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے حکومت کی جو آڈیوز نکلی ہیں وہ بہت پریشان کن ہیں اور اگر یہ حیکر جمعے والے دن آڈیوز کی بمبارمنٹ کر دیتا ہے تو اس حکومت کے پلے کچھ نہیں بچے گا کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آنے والی ہیں جس سے حکومت کی پریشانی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور ہو سکتا ہے پھر یہ حکومت لمبی نہ چل سکے تو یہ آڈیوز تو بہت گلے پڑنے والی ہیں ساتھ اچھی آڈیوز ہیں جبکہ عمران خان صاحب کی جو آڈیوز نکالی ہے وہ کوئی بے وکوف لیگس ہے جس نے یہ لیگ کر دی ہے لیگ تو نہیں کی اس کو جانبوچ کر نکالا گیا ہے یعنی جن کے پاس مبینہ طور پر جن کے پاس ان آڈیوز کا ڈیٹا تھا ان کے ڈیٹا کے اندر سے کوئی نکب لگا کے یا کوئی ہیک کر کے ڈیٹا کا ایک بہت بڑا حصہ لے گیا ہے اور وہ اس کو اب انجوائے کر رہا ہے لیکن جن کے پاس یہ ڈیٹا تھا انہوں نے اس ڈیٹا کے اندر سے ایک آڈیو لیگ کر دی ہے بیلنس کریئٹ کرنے کے لیے اب جو بیلنس کریئٹ کیا گیا ہے اس میں عمران خان صاحب کی آڈیو ہے لیکن ایسی میں نے کوئی ڈفر حکومت کیا اس طرح کے میں نے لوگ نہیں دیکھے جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا لیگ کرنا اور کیا نہیں کرنا یعنی عمران خان پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ سائفر ایک حقیقت ہے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر تحقیقات کروا ہو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ سائفر ایک سادش ہے اور یہ ماننے ہی رہے تھے نیجی نہیں کوئی سائفر نہیں ہے کوئی لیٹر نہیں ہے کوئی اس طرح کا خط نہیں ہے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی یہ تو عمران خان طب جھوٹ بول رہے ہیں سادش کر رہے ہیں لوگ اب لا کے خود ہی ثابت کر دیا تین چیزوں کو اس آڈیو کو لیگ کرنے میں انہوں نے ثابت کر دیا نمبر ایک عمران خان صاحب جو کہہ رہے تھے وہ ٹھیک ہے وہ ایک سادش ہے نمبر دو سائفر کو عمران خان صاحب سے چھپانے کی کوشش کی گئی جو اس آڈیو میں ثابت بھی ہو رہا ہے اور ایک یہ کہ جتنے لوگ بھی اس سے بھاگ رہے تھے اور اس کے بارے میں غلط بیانی کر رہے تھے وہ جھوٹے نکلے ہیں اور یہ ریجیم چینج آپریشن اس سائفر کے نتیجے میں ہوا ہے تو یہ تین چیزیں تو بڑے آرام سے ثابت ہو گئی ہیں فواد چوہدری صاحب کا ڈرائیور پکڑ لیا گیا تھا اور فواد چوہدری صاحب کے ڈرائیور کو پکڑا گیا اور اس کے بارے میں جو خبر ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں مبینہ طور پر اس کو اغواہ کیا گیا اور پھر کہا گیا کہ پیسے لے لو اور ہمارے انفارمر بن جاؤ اب وہ کون تھا جس نے فواد چوہدری صاحب کے ڈرائیور کو پکڑا اور اس کو انفارمر بنانے کی کوشش کی گئی فواد چوزری صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے جنرل قبر جعوید باجوہ نے آرمی چیف نے عمران خان صاحب جو اس وقت وزیر آدم تھے ان کو کئی بار کہا کہ وزیر آدم ہاؤس میں بات کرنا محفوظ نہیں ہے فواد چوزری نے کہا کہ آرمی چیف نے جنرل باجوہ نے عمران خان سے ایک بار دنی کئی بار یہ بات کہی تھی کہ وزیر آدم ہاؤس میں بات کرنا محفوظ نہیں ہے اس کا مطلب ہے آرمی چیف کو اس بات کا اندادہ تھا کہ یہاں پہ جو باتچیت ہوتی ہے غالباً وہ ریکارڈ ہوتی ہے یا وہ باتچیت جو ہے وہ کہیں پہ سنی جاتی ہے تو اس لیے انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ بات کہی تھی اب فواد چودری صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں اب فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں اور بہت ممکن ہے کہ عمران خان صاحب نے ہی ان کو یہ بات بتائی ہو ایک بندہ پکڑا گیا ہے جی اور وہ اعترافیں جرم کر رہا ہے کہ میں نے جالی ایک کال کی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ میں ملا اس نے مجھے ایک کال اس طرح سے بن کے کی جیسے وہ کسی ادارے سے بات کر رہا ہے اور میں نے آزوز کو جواب دیا ہم نے یہ کال کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا ایک دو وہ جو کال وائرل ہوئی تھی اس پہ کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا لوگ اس کو مزاک کے اندر لے رہے تھے سب کو پتا تھا کہ ایسی کالیں یوں وائرل نہیں ہوتی اور ادارے سے اگر کوئی بندہ کال کرتا ہے تو اس طرح تھوڑی کال کرے گا اس طرح کے الفاظ تھوڑی استعمال کرتے ہیں ماضی میں ایک اس طرح کی کال جو ہے وہ ایک ٹی وی چینل نے بھی چلائی تھی آپ کو یاد ہوگا اور کچھ اور لوگ بھی ایسی کال کے بارے میں ماضی میں بات کرتے رہے ہیں نواز شریف صاحب بھی کہتے رہے ہیں کہ محکمہ ازراد سے ٹیلی فون آتے تھے اور وہ ہمیں کال کرتے تھے اور ہمارے لوگوں کو ڈراتے تھے عمران خان صاحب بھی ایسی بات کرتے ہیں لیکن اس کال کو کسی نے اہمیت نہیں دی لیکن یہ بندہ پکڑا گیا اور اس نے کہا جی کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور آپ عمران خان کی اور فواد چودری کی اور باقی لوگوں کی باتوں میں نہ آئے میرے خیال میں لوگ روٹی کو چوچی نہیں کہتے لوگ بے وکوف نہیں ہیں یہ تو ایک پرینک طرح کی کال تھی کسی نے پرینک کیا ہوا جیسے دو لوگ مل کے پرینک کرتے ہیں کہ تم بھئی یہ کہنا میں آگے سے یہ کہوں گا تم یہ کہنا میں آگے سے یہ کہوں گا وہ ایک پرینک ٹائپ کی ایک کال تھی ایک فیک کال تھی اور لوگوں نے اس کو ہسنے کے لیے مزاق کے لیے ایک دوسرے کو فارورڈ کیا ہوا تھا اور اوپر ہس بھی رہتے لوگ لیکن اس کو بھی پکڑ لیا اور پکڑ کے اس کا سافٹی ائر اپڈیٹ کر کے اس سے بھی ایک سٹیٹمنٹ نکلوا دیا امران خان کے ارفواج چوہدری کے خلاف تو لوگ بے وقوف نہیں ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ کالیں کون کرتا ہے لوگ جانتے ہیں کہ اصلی کال کیا ہوتی ہے اور لوگوں کو پتہ ہے کہ اصل میں دباؤ کیسے ڈالا جاتا ہے جو لوگ اس دباؤ سے گزرے ہیں وہ سب جانتے ہیں اور ان کو سب پتہ ہے اب آجیں اس پاتھ کے اوپر کے مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہیں ان کا سٹیٹس میں صرف آپ کو بتا دوں ابھی بھی وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہے لیکن مولانا فضل الرحمن صاحب مہنگائی کے معاملے پر اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں پچاس سال کا ریکارڈ مہنگائی کا ٹوٹ گیا مولانا فضل الرحمن صاحب حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں ٹرانس چینڈر قانون آیا مولانا فضل الرحمن صاحب اسی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں فرانسیسی صدر جس کو مولانا فضل الرحمن صاحب ملعون کہتے تھے اس سے شہباز شریف صاحب نے ہس ہس کے پیار کی پینگیں بڑھائیں ملانا فضل ربان صاحب بدستور اسی حکومت کے ساتھ ہے سلاح متاثرین کو بیار و مددگار چھوڑ دیا سندھ حکومت نے خاص طور پر اور یہاں پہ باقی حکومتوں نے بھی پنجاب نے بھی ایسے کیا ہے ویسے ملانا فضل ربان صاحب بدستور اس حکومت کے ساتھ ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں ملانا فضل ربان صاحب بدستور اس حکومت کے ساتھ ہیں بجلی کے بلوں میں بے حد اضافہ ہو گیا فضل ربان صاحب ساتھ ہیں آڈیو لیک سکینڈل پر بھی ساتھ ہیں ان کو صدر پاکستان نہیں بنایا گیا پھر بھی ساتھ ہیں ملانا فضل ربان صاحب اگر اسی طرح اقتدار کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں تو یاد رکھئے گا ان کی پندرہ سیٹیں دس تو ہو جائیں گی لیکن پندرہ سیٹیں بیس نہیں ہوں گی اور یہ بات آپ لکھ کر رکھ رہے سسٹم بنایا ہوا تھا کہ جو بندہ ایک یونٹ سے لے کر سو یونٹ تک خرچ کرے گا بجلی کم بجلی خرچ کرے گا غریب آدمی اس کو بجلی ملے گی سات روپے چوہتر پیسے فی یونٹ جو ایک سو ایک یونٹ سے دوسو یونٹ تک استعمال کرے گا اس کو ملے گی دس روپے کی فی یونٹ جو بندہ دوسو ایک یونٹ سے تین سو یونٹ تک استعمال کرے گا یعنی اس سے تھوڑا بڑا سارف ہے اس کو ملے گی تیرہ روپے کچھ پیسے میں فی یونٹ تو انہوں نے سلیب سسٹم ختم کر دیا اور سلیب سسٹم جو ختم کیا ہے وہ نیپرا کی ہیرنگ اور نیپرا کی اپروول کے بغیر ختم کیا ہے اور اب سب کو جو یونٹ ملتا ہے وہ چوبیس سے پچیس روپے میں ملتا ہے یعنی جس کو سو یونٹ والے کو بچارے کو پونے آٹھ روپے میں یونٹ ملتا تھا اب اس کو چوبیس پچیس میں ملتا ہے جو دوسر یونٹ تک والا ہے وہ دس روپے کا یونٹ لیتا تھا وہ بھی اب پچیس روپے کا یونٹ لے رہا ہے جو تین سو یونٹ والا ہے وہ تیرہ روپے کچھ پیسے کا یونٹ لیتا تھا وہ بھی پچیس روپے کا یونٹ لے رہا ہے اور یہ سب کچھ غیر قانونی طریقے سے نیپرا کی اپروول کے بغیر کیا گیا ہے اب اسی طرح جب اس طرح انہوں نے بجلی کی قیمت بڑھا دی ہے بہت زیادہ تو ساتھی ساتھ جو فیول ایڈجسمنٹ ٹیکس ایکسائٹ ڈیوٹی ان سب کی شرح آٹومیٹکلی بڑھ گئی ہے اور یونٹ جا کر پڑتا ہے جو آج ہم حساب کتاب لگا رہے تھے وہ اکسٹ روپے سے اکہتر روپے تک یونٹ چلا جاتا ہے بجلی کا ایک اسی لئے تو گریب بل بلا رہا ہے اسی لئے تو گریب چیخیں لگا رہا ہے کمرشل سارف تو مہنگائی کر کے کوئی نہ کوئی گیم ڈال کے اپنے پیسے پورے کر لے گا اصل جو بوجھ پڑا ہے وہ پڑا ایک گریلو سارف کے اوپر ایک عام آدمی کے اوپر اور یہ حکومت نے اس کو بالکل آٹ آف دا وی جا کر کیا ہے غریب کی کمر توڑ دی ہے اور یہ بہت بڑا سکینڈل ہے اس پر دوبارہ بات کریں گے اب تک کلیت نہیں اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ